جو مشورے دیتے ہیں مشیر صحیح ہو حضرت عریف رضی اللہ عنہ انہوں سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنی ہنگامیں کیوں ہیں حضرت عمر عسوان کے دور میں یہ کیفیت تو نہ تھی آپ ہر وقت برسن پیکار رہتے ہیں انہوں نے یہی جواب فرمایا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے اب ہمارے مشیر تم تمہارے جائے سے ہمارے مشیر ہیں ہم ان کے مشیر تھے لیکن بعد میں دیکھنے ہیں حضرت عسوان رضی اللہ عنہ انہوں نے مشیرے بھی سعی دیئے ان کا مشیرہ نہ ماننے والوں نے مانا نہ حضرت علی نے مانا بعد میں پشتاتے رہے کہ کاش کی حضرت عسوان کی بات مان لیتا بیٹے کی بات مان لیتا لیکن مہمنا محسرہ اشتر نقی جیسے وہ سرچڑے ہوئے تھے حضرت عریف رضی اللہ عنہ معاذ اللہ سمع استغفال ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہی بھڑکاتے تھے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑ حتی کہ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں معذول کرنے کا نوٹرزل مت بھیجیں معذول کرنے کا انہیں نوٹرزل نہ بھیجیں لیکن حضرت عریف نے پھر بھیج دی پھر جو ہوا سو ہوا سب کے سامنے تاریخ میں میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نیس کو اسٹین تھرٹی ٹو نمبر ہے گھل بائی کا بلوچستان سے پوچھ رہا ہے مستدرکی الحاکم ہے حدیث ہے ٹو سکس فائیو سری میں خوارجیوں کے الفاظ موجود ہیں اس کی وضاحت کر دیں دیکھیں یہ اب چونکہ سوال اب سنی شیعہ کنفرک سے لیٹڈ ہے لیکن اب آپ نے کر لیا ہے تو ہم بتا دے تو بسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے افسوس اہمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور چندت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہانم کی طرف بلائے گی میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ ناسبیوں کی وہابی فرقے کی موت ہے یہ والی حدیث تو اس کی وجہ سے وہ بار بار اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور وہ ہی کہتے ہیں کہ یہی حدیث جب المستدرگ لیلحاکم ہے تو اس میں عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری سے خوارج سے متعلق جو حدیث ہے وہ سنو تو وہ یہ حدیث آگے سے سناتے ہیں حدیث امار اور بیسیکلی وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امار ابن یاسر کو خارجیوں نے قتل کیا تھا اور خارجی وہ جو جنگ نہرمان والے خارجی تھے وہ اس کی پلی لیتے ہیں حالانکہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ امام وقت کے خلاف جو بھی خروج کرتا ہے وہ شریعتبار سے خارجی ہوتا ہے شریعتبار سے خارجی جو ہے یعنی لغت کے پوارٹ آبیو سے استلہان تو ہم نے صرف جنگ نہرمان والوں کو خارجی کہا ہے نا لیکن اگر لغت کے پوارٹ آبیو سے دیکھا جائے شریعت احکامات کے پوارٹ آبیو سے دیکھا جائے تو خلیفہ وقت کے خلاف جو بھی خروج کرتا ہے اسے خارجی کہا جاتے ہیں تو خلیفہ وقت کے خلاف اہل جمل نے بھی خروج کیا اہل سفین نے بھی خروج کیا اور اہل نہروان نے بھی خروج کیا تو اس پوائنٹ آب یو سے یہ سب کے سب خارجی تھے کیونکہ انہوں نے امام وقت کی بیعت سے نکل گیا جو مسلم حدیث ہے کہ جو امام وقت کو پہچانے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اور جو امام کی بیعت سے نکل گیا وہ جہلیت کی موت مرا وہاں پہ بھی خارجہ کے الفاظ ہیں یعنی بیعت سے نکلا تو یہ ان معنوں میں جو خوارج والا معاملہ ہے اس اعتبار سے وہ فٹ بیٹھتے ہیں اب المستدرق لحاکم میں یہ جو پورا چپٹر ہے اس کے اوپر ایک باب بانا گیا ہے جس میں کافی ساری حدیث ہیں اور وہ اس سے متعلق ہے جو بغاوت کرتے ہیں امام وقت کے خلاف ان سے متعلق وہ چپٹر ہے اس میں محدیث لے گئے ہیں اس میں صرف امام وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے اہل نیروان نہیں ہیں بلکہ اصحاب جمل بھی امام وقت مولا علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں اصحاب سفین بھی بغاوت کرنے والے ہیں اور اصحاب نیروان بھی بغاوت کرنے والے ہیں اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے بنو میہ کو کلین چٹ دے دیں اور حضرت امار کا قتل بجائے ان کے خاتے میں ڈالنے کے ان خارجیوں کے خاتے میں ڈالنے ہیں جنہیں ہم اہل نیروان کہتے ہیں خارجی اس اتبار سے تو سارے ہیں پولٹیکل ٹرن میں باغی بھی سارے ہیں یہ لادہ بات ہے کہ اہل جمل نے بعد میں توبہ کر لی لیکن وہ تو خوارجی نے بھی توبہ کی تھی اور ان میں سے بھی کافی سارے لوگوں کو توبہ نصیب ہوگی لیکن جب ہم آج بات بیان کرتے تو ہم کہتے ہیں اتنے خارجیوں نے توبہ کی تو وہ کوئی ان کی توہین نہیں ہو جاتی تو خارجی کی ٹرم باغی کی ٹرم امام وقت کے خلاف خروج کرنے کے اتبار سے ٹرم اور یہ دین سے باغی نہیں پولٹیکل ٹرم میں باغی ہے وہ ساروں کے لئے یوز ہوتی ہے تو یہ اس خاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں حالانکہ اسی چپٹر کے اندر چندہ حدیث آگے جائیں تو بقاعدہ وہ حدیث موجود ہے مسند آمد کی جس میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ فوجی نے شہید کیا تھا عمار بن یاسر کو اور حضرت عمر بن آس نے آکے بقاعدہ بتایا تو حضرت معاویہ نے بھی انکار نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خارجیوں نے قتل کیا ہے حضرت عمر کو یہ دیکھیں یہ کتنے ناس بھی ہیں یہ اپنے معاو کی بھی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے معاو نے خود کہا کہ اے عمر بن آس یہ تو علی نے قتل کیا ہے علی نہ لے کے آتا اپنے ساتھ عمر کو اور نہ عمر بن یاسر ہمارے نیزوں کے آگے آتا اور نہ اس طریقے سے وہ شہید ہوتا تو انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ خارجیوں نے قتل کیا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عمر بن یاسر تو جنگ سفین میں شہید ہو گئے تھے خارجی تو بنے ہی بعد میں خارجی وہ لوگ ہیں جو جنگ سفین جب رکی تھی حضرت عمر کے قتل کے بعد اور تحقیم کا مسئلہ ہوا اور اس میں اختلاف ہوا اور حضرت علی اور حضرت معاویہ نے ایک ایک حکم مقرر کیا اس کی وجہ سے حضرت علی کے کچھ فوجی کہنے لگے کہ یہ دونوں رائے راز سے ہٹ گئے ہیں خارجی تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہیں یہ وہی کام انہوں نے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ یہودیوں اور حیسائیوں کو کہ تم ابراہیم کو کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے اور وہ کہتے ہیں وہ نصرانی تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں اتنا بھی نہیں پتا کہ ابراہیم جو ہے وہ یہود و نصارہ کی تفریق سے پہلے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کیسے نصرانی ہو سکتے ہیں ابراہیم کوئی حضرت عیسیٰ کی اولاد میں سے نہیں حضرت عیسیٰ خود ابراہیم کی اولاد میں سے ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم نہیں ہے ابراہیم کی اولاد میں سے موسیٰ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم تو ان سے پہلے تھے تو ابراہیم کہاں سے جو ہے وہ یہودی ہے نصرانی ہو گئے تو ان ناسبیوں سے بھی چونکہ یہ بھی علماء یہود کے کردار ہی دہاں کر رہے ہیں ان ناسبیوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ناسبی ہو وابی ہو بھئی یہ کہاں سے خارجی ہو گئے جنگ سفین کے بعد خارجی سامنے آئے ہیں اس سے بہلے تو خارجی نہیں تھے وہ تو حضرت علی کے ساتھ ہی تھے مخلص ساتھ ہی تھے خوارج تو آئی بعد میں لہذا وہ جو عدیس حاکم کی ہے اس میں خارجی سے مراد امام وقت اخلاف خروج کرنے والا گروہ ہے کیونکہ وہ آگے موجود ہے اسی چپٹر میں کہ حضرت معاویہ کو بتایا گیا انہوں نے مانا کہ ان کی فوج نے کیا لیکن کہتے ہیں کہ وہ چونکہ حضرت علی ساتھ لائے تھے اور مزے کی بات بتاؤں آپ کے لئے بڑی حرام کن بات وہابیوں کو جس کتاب کے اوپر مان ہے نا الرحیق المختوم جسے شاہ فیصل عبارد دیا گیا تھا سیرت کے اوپر وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے ایک اہل حدیث عالم تھے صفی و رمان مبارک پوری رحمہ اللہ تقریباً پندنہ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2007 کے اندر انہوں نے عربی میں نبیل اسلام کی سیرت پہ کتاب لکھی جسے شاہ فیصل عبارد دیا گیا اس کتاب کو اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں انہوں نے ابن حجر اسکلانی کی کتاب بلوغ المرام جو آپ سمجھ لیں ایک فقی احکام و مسائل کے اوپر ایک جلد کے اندر بڑی پیاری کتاب ہے اردو تجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ نے فقہ اسلام سیکھنا ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اس کتاب کو مزہ آ جائے گا آپ کو انہوں نے یعنی فرقوں سے بالاتر ہو کر ابن حجر اسکلانی نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقی احکام و مسائل ہیں وہ بیان کی ہیں تو اس کی شرح لکھی اہل حدیث عالم نے بلوغ المرام کی شرح جو عرب ملکوں میں بقیدہ پڑھائی جاتی ہے وہ شرح وہ عربی میں لکھی تھی اسی عالم نے جنہوں نے رحیق المختوم لکھی تھی رحیق المختوم سبی عرمان مبارک بوری رحمہ اللہ تو اب بابیوں کی ناسبیوں کی بدقسمتی ہے کہ بلوغ المرام میں بھی ایک چپٹر ہے کہ جو اہل بغاہ ہیں جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ حکمران نے کیسے ڈیل کر رہے ہیں اور اس میں وہ یدیث مسلم کے لے کے ہیں کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں یا بیعت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ جہلیت کی موت مر گئے اور ان کی بدقسمتی وہ پھر عدیث اس میں وہ بھی لے آئے ہیں کہ امار کوئی باغی جماعت قتل کرے گی یہ علی عدیث بھی لے آئے ہیں اس میں وہ اب وہ یہ جب عدیث لے کے آئے ہیں تو صفیر رمان مبارک پوری اہل عدیث عالم انہوں نے اس کی شرحہ میں عربی میں لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت مابیہ رضی اللہ تعالی کی فوج نے شہید کیا تھا اور حضرت مابیہ جو ہیں وہ باغی بھی تھے اور حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والے بھی تھے ہاں مابیو اب تمہیں جواب مل گیا کہ حاکم کی جو عدیث میں خارجی کے الفاظ ہے نا تمہارے ابے صفیر رمان مبارک پوری نے جس نے رہیک المختوم لکھی ہے اس نے بلوغ المرام کی شرحہ میں خارجی کا لفظ حضرت مابیہ کے لئے بھی استعمال کیا اور بالکل ٹھیک استعمال کیا کیونکہ وہ مابیہ وقت سے خروج کیا ہے انہوں نے تو اب خارجی کا جواب بھی مل گیا اچھا اور یہ دار اسلام مالوں نے عربی میں بھی شائع کی اردو میں بھی شائع کی لیکن دون امریکہ کی وابیوں نے اردو میں جب شائع کی تو یہ فیصلہ بات میں ایک ناصبی وابی ہے ارشادلک اصری یہ وہی انسانیت سے گراوا انسان ہے جس نے ہمارے استاد مولانا عساق صاحب پہ کفر کا فتوہ لگایا تھا ان کی زندگی میں جرد نہیں تھی سامنے بیٹھ سکے ایک دفعہ بیٹھا اور انتہائی زلیل ہوا تو اس نے نا وہ اس شرع کا ترجمہ کی ہے اور اتنا بیمان شخص ہے یہ کہ صفی رومان مبارک پوری نے حضرت مابیہ کے بارے میں خروج کا لفظ اور باغی کا لفظ بھی استعمال کیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت امرہ کو انہوں نے قتل کیا اور بعد میں باطل تعویل کی اور پھر انہوں نے وہ بھی لکھا کہ پھر امروناس نے کہا ایک روایت میں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ صاحب لے کے آتے اور نہ وہ قتل ہوتا یہ والی بات بھی لکھی صفی رومان مبارک پوری نے لیکن اس ناصبی جو ارشاد اللہ کسری ہے فیصلہ باد میں یہ بیٹھا ہوا میں تو اسے بڑا شیطان اب کہتا ہوں کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے خراب کر کے تو جنگیں کروائی ہیں جو مشورے دیتے ہیں مشیر صحیح ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنے ہنگامیں کیوں ہیں حضرت عمر عثمان کے دور میں یہ قیفیت تو نہ تھی آپ ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں انہوں نے یہی جواب فرمایا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے ہیں اب ہمارے مشیر تم تمہارے جیسے ہمارے مشیر ہیں لیکن بعد میں دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے مشورے بھی سعی دیئے ان کا مشورہ نہ ماننے والوں نے مانا نہ حضرت علی نے مانا بعد میں پچھتاتے رہے پہ کاش کی حضرت علی کی بات مان لے تھا بیٹے کی بات مان لے تھا لیکن میمناہ محسرا عشتت نخی جیسے وہ سرچڑے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو یہی پرکاتے تھے نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ حضرت معابیہ کے بارے میں دماغ بیٹا تمہارا خراب ہے بنو مئیہ کی ٹکڑے کھاتے رہے تم لوگ تمہارا حشر ان لوگ کے ساتھ ہو یزیدی پارٹی اتنی زبان درازی کرتا ہے یہ خبیص انسان اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے اس نے حضرت علی کے بارے میں بکواس کیا جھوٹ بولیں ان کی طرف غلط باتیں منصوب کی ہیں تو اس ضلیل انسان نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس نے بالکل اُلٹ بات لکھ دی اس نے کہا نہ حضرت معویہ باغی تھے اور نہ حضرت معویہ کی فوج نے ان کو قتل کیا مارب نجاستر کو تو حضرت علی کے فوجیوں نے قتل کیا جو کہ خارجی تھے اس نے یہ لکھ دیا یہ اتنا بڑا خائن ہے میں اس کے بارے میں وہی بات کروں گا لعنت اللہیر القاذبین جھوٹو بے اللہ کی لعنت اور یہ علمہ یہود کا کردار اس نے ادا کیا ہے وَأَنْ تُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے تو ہو ٹھیک ہے تو یہ اس نے یہودیوں والا کام کیا تو یہ چونکہ آپ نے اب مجھ سے پوچھا تھا تو بڑا اچھا ہو گیا یہ تعلیٰ تعلیٰ میرے دواق میں تھا یہ سارے والے میں آپ کو بلال بھئی بھیجوں گا یہ آپ نے اس ویڈیو میں لگانے ہیں اور تاکہ اس وابی ارشاد الکسری اس ناصبی کٹر ناصبی خارجی کی دو نمری پتا چلے یہ کتنا بیمان ہے یہ علمہ یہود کی طرح ہے اس نے قرآن و سنت کو بدل ہے اس نے اپنے ابے سبی رومان مبارک پوری کی لکھی بھی شرعہ کا ترجمہ بدل دی ہے اگر یہ پھر واقعی انسان تھا نا انسانیے سے گراوا نہیں تھا تو سبی رومان مبارک پوری کو بھی کہتا نا کہ وہ حضرت مابیہ کو خارجی اور باغی کہہ کے رافضی ہو گیا انہیں نہیں کہہ سکتے وہ تو بہت بڑا عالم ہے اس کی تو اقاد ہی کوئی نہیں ہے اور یہ آدھی آدھی تھی سے بیان کرتا ہے بیان کرتا ہے جی حضرت علی نے کہا مصنف اپنی شعبہ میں ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ معاویہ کے جو فوجی ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے اگلی بات ہی نہیں بیان کرتا کہ پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ ہوگا یہ کھا گیا بیچ میں سے یعنی حضرت علی نے جنگ سفین کا سارا ببال حضرت معاویہ کے ساتھ لڑنے والوں پہ نہیں اس کو میں پکڑوں گا یہ اس نے کھا دیا بیچ میں سے تو یہ مجھے اس پر غصائص لی بھی ہے اس نے ہمارے استاد مولا ساگ صاحب کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے اور بریت انداز یہ حضرت علی پہ جھوٹ بانتا ہے یہ اپنے علماء پہ جھوٹ بانتا ہے اور اتنا خائن ہے کہ عربی میں کچھ اور لکھا ہے اس نے اردو میں ترجمہ اور کر دیا ابھی تک تو یہ روتے تھے کہ بریلوی اور جوبندی ترجمہ چینز کرتے ہیں وعبیوں تم لوگ بھی چینز کرتے ہو اور بھی تمہاری بہت بہیمانیاں میں نے نوٹ کینی ہیں تو اب یہ بھی ان کے فرقے کی بہت ہے المسترل الحاکم کی حدیث یہ بہت اچھا کیا ہے تم نے بیان کیا ہے پہلے تو بخاری کی ٹو ایٹ ون ٹو میں تھا باغی اور دوزخ کی طرح بلانے والی جماعت اب ایک اس میں لفظ اور ایڈ ہو گیا ہے خارجی اور خود ان کا جو بڑے بزرگ ہیں مشترکہ انڈیا پاکستان کے جنہوں نے آٹھ جلدوں میں شرعہ بخاری لکھی ہے سید دعود راز رحمہ اللہ عبابیوں کے انہوں نے بھی خود مانا ہے کہ یہ باغی اور خارجی لوگ ہیں اور باغی کی ٹرم انہوں نے شرعہ سعی بخاری میں اصحاب جمل کے لیے بھی استعمال کی اصحاب سفین کے لیے بھی استعمال کی اور خارجیوں کے لیے بھی استعمال کی اور قتل امار کا بھی انہوں نے کہا کہ حضرت امار کو قتل کرنے والے یہ بنو میہ پارٹی تھی جو جنگ سفین میں وہ شہید ہوئے اور سب سے بڑی دون عمری دیکھیں علماء یہود والینوں نے کی کہ یہودی حضرت ابراہیم کو یہودی کہتے تھے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو پہلے تھا ان ظالموں نے کہا دیا کہ وہ خارجیوں نے حضرت امار کو قتل کیا وہ خارجی تو آباد میں آئے ہیں حضرت امار تو جنگ سفین میں شہید ہو گئے تھے اور اتن میں ایک پارٹ کلیر کر دوں مجھے پائی چانس اللہ تعالیٰ نے بھی دماغ میں ڈال دیا بڑے عرصے سے ہمارے بعض سٹوڈنٹ اتراز کر رہے تھے کہ علی بہی نے ایک ویڈیو میں کہا کہ سب سے پہلے حضرت امار کا سر کاٹ کر امیر شام کے سامنے لائے گیا بالکل مصنب بن نبی شہبہ میں موجود ہے ایک اور روایت میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت زبیر کو قتل کر کے ان کا سر بھی ابن جرموز جو بعد میں خارجی بن گیا وہ حضرت علی کے پاس لے کے آیا تو وہ کہتے ہیں یہ تو علی بہین دے کو جھوڑ بول دیا کیونکہ جنگ جمل تو پہلے ہوئی تھی جنگ سیفین باد میں ہوئی تھی تو اس کا ملدب ہے سب سے پہلے حضرت علی کے سامنے حضرت زبیر کا سن لائے گیا تھا ایسا نہیں ہے یہ حدیث جو ہے مسند آمد میں ہے المستدرل الحاکم میں ہے وہ سر لے کر آیا تھا لیکن حضرت علی نے اسے اپنے پاس انٹر نہیں ہونے دیا آپ نے اسے دروازے سے واپس کر دیا یہ وعید سنا دو کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ہواری ہے اور میرا ہواری زبیر ابن عوام ہے یہ اتنا حصہ تو جامعہ ترمزی میں مسند آمد اور حاکم آگے الفاظ ہیں انہوں نے پھر حضرت علی نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو میری طرف سے کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا یہ جہنم کی بشارت نبی علیہ السلام نے نہیں دی تھی حضرت زبیر کے قاتل کو حضرت علی نے کہا کہ میں دمان کرتا ہوں یہ جہنمی شخص ہے اور وہ واقعی بعد میں حضرت علی کی کرامت ہوئی وہ خارجی ہو گیا لیکن وہ سر حضرت علی کے سامنے نہیں پہنچا تھا وہ دروازے میں تھا اس نے اجازت مانگی تھی تو حضرت علی نے وہی سنا کے اسے بھگا دیا آواز لہٰذا سر جو پیش کیا گیا پہلی دفعہ وہ مارم نے یاسر کہی ہے جو حضرت معاویہ کے سامنے اور ابوالغادیہ نے اس کے لیے ڈیمانڈ کی کہ مجھے کچھ دیا جا اور ایک اور بندے نے بھی لالچ میں آگے کہتا یہ بھی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ دو بندوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور بھئی وہ پیسے کھانے کے چکر میں جھگڑا ہو گیا تھا دوسرے نے کہا میں نے ابوالغادیہ خود مانتے ہیں مرسے قتل ہوا ہے صحابہ شہرہ میں سے تھے ابوالغادیہ ان سے قتل ہوا ہے اور تمہارے سب کے بڑا جو ابے ہیں حضرت شیخ نازدین البانی مہدیس اعظم سعودیہ جو البانیہ سے تھے انہوں نے یہ ساری کی ساری حدیثیں جمع کر کے پوری بیسیں کی ہوئی ہیں حدیث حعب کے اوپر لادہ سے حدیث امار کے اوپر لادہ سے ان کا موقف تو بہت سخت ہے اس حوالے سے الحمدللہ آج یہ اس سوال کی برکت سے اگرچہ میں لائف سیشن میں اس طرح کی کوششن نہیں لیتا ہوں لیکن وہ تازہ تازہ یہ زخم تازہ تھا مجھے تین چار دن پہلے ہمارے بھائی ہیں کاشف نیر بھائی انہوں نے مجھے یہ جب بھیجی تو مجھے تو پاؤں سے آگے لگی اور سر سے نکلی کہ یار یہ اتنا بھئیمان شخص ہے ارشاد اللہ کسری کہ اس نے اپنے وابی علی مصبی ورمان مبارک پوری رحمہ اللہ جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی تھی ان کی بلوگ المرام کی شرح میں سے حضرت مابیہ کے لئے انہوں نے خارجیت اور باغی کا لفظ تھا وہ کاٹ کے حضرت علی کے فوجیوں پر ڈال دیا تیرہ عشر جزید اور اس کے باؤچ دات کے ساتھ ہو اور ہمارا عشر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جانسار خلفہ راشدین اہل البیت اصحابِ بدر اصحابِ اہد کے ساتھ ہو اشرا مبشرا کے ساتھ ہو رضی اللہ عنہم اجمعین وعیم السلام اجمعین صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین